مووی میں ہم لبو نام کی لانڈے کو دیکھیں گے جو خدای کرنے کے لیے مووی میں کانٹ کرتا رہتا ہے مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی لبو اپنے دوست کے ساتھ گھر لوٹ رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں وہ روز لیتی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جس سے اس کی نظر نہیں ہٹتی پر گاڑی راستے سے ہٹ جاتی ہے اور وہ گاڑی سیدھا فوٹ فارٹ پر چڑھا دیتا ہے روز لیتی یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے یہ درگٹنا اسی کی خوبصورتی کا کمال ہے وہاں پر ایک پانی کا پائپ فٹ گیا تھا روز لیتی بھی اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ پیر دھونے لگتی ہے اور ادھر لبو اسے عباس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا دراصل وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور لبو روز لیتی کو بچپن سے چاہتا ہے لیکن اس کے سامنے آج تک وہ ایک شب نہیں بول پایا گھر پہنچ کر وہ دو چار رمبل اٹھا کر ایک گندی میکزین کو کھول لیتا ہے اور اسے دیکھ ہی دیکھ کر من ہی من اپنی حوض مٹانے لگتا ہے اسی بیچ وہ اپنے پڑھوس میں ایک سخت لانڈے جانی کو فٹ پارٹ پر گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتا ہے دراصل جانی پڑھوس میں آج ہی شفٹ ہوا تھا اسی بیچ بائیک چلاتے چلاتے وہ ایک گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے اس گاڑی میں بنی اور اس کا بائی فرنڈ کینی تھا بنی کو جانی سے پہلی نظر میں دیکھتے ہی پیار ہو جاتا ہے اور ادھر کینی کو اپنی گل فرنڈ کی نہیں بلکہ اپنی گاڑی کی بڑی تھی اسی بیچ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر سبی بچے ایک ہی سکول میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں خیر تھوڑی دیر بعد لبو جانی کے پاس آ کر اس سے بات کرتا ہے جانی اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک شرمیلی قسم کا لڑکا ہے اس لیے وہ لڑکیوں سے کوسو دور رہتا ہے لبو اتنا نٹھلنا تھا کہ اسے باسکٹ بال بھی ٹھیک سے نہیں کھیلا جا رہا تھا اس لیے لبو اس سے دوستی کر کے اس کے سامنے اپنی مسئیبت کا تھیلہ کھول دیتا ہے جو سن کر جانی اسے مرد بنانے کے لیے تھان لیتا ہے آگے اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے اور جانی اسے دھنگ سے چلنا اور دھنگ سے کپڑے پہننا سکھاتا ہے پھر بھی لبو لڑکی کو دیکھتے ہی اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو پاتا اور گر کر اس کی کمر میں لچک جاتی ہے پھر وہ اپنے شہر میں ہو رہے ایک میلے میں جاتے ہیں جہاں پر روج لیتی اپنی تین سہیلیوں کے ساتھ کس دینے کی دکان کھول کر بیٹھی ہوئی تھی دراصل اس طریقے کی دکان کو کس انگبوت کہا جاتا ہے جو کی بیدیشوں میں بہت چلتا ہے ان دونوں کو چمی لینے کی بہت طلب لگی ہوئی تھی تو وہ لوگ دونوں پانچ پانچ ڈالر دیکھ کر اس پہیے کو گھماتے ہیں لبو روج لیتی کو کس کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے قسمت میں روشن نام کی ایک بدبودار لڑکی آتی ہے اور ادھر جانی کی قسمت میں روج لیتی آتی ہے جانی یہاں پر مو پھاڑ کر اس کی چمی لیتا لیتا ہے دوسری طرف یہ سب کچھ لبو دیکھ رہا تھا تب یہ دیکھ کر روج لوتی کو من ہی من بہت جلن ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی اسی رات لبو کھڑکی سے دیکھتا ہے جانی چمگادر کی طرح الٹا لٹک کرتا ہے اپنی سوچ میں مگن تھا اگلے دن کلاس میں لبو دیکھتا ہے روج لیتی ٹانگوں کو پھیلا کر پیٹھی ہے وہ اس موگے کا فائدہ اٹھا کر بار بار اپنے پین کو نیچے گرا کر روج لیتی کی سفید چڑی دیکھنے لگتا ہے اب اندر اسے کیا نظارہ دیکھا تھا وہ تو اس کے موکی چمک دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے تب ہی ٹیچر کہتی ہے اگر چڑی دیکھ کر من بھر گیا ہو تو ادھر بھی تھوڑا دھیان دے لے کلاس ختم ہونے کے بعد جانی لبو کو ایک سائیکل میں بٹھا کر اسے روج لیتی سے بات کرنے کے لیے بھیجتا ہے لیکن وہ بیچارہ سب کچھ گھڑ گوبر کر دیتا ہے اور روج لیتی کو دیکھنے کی چکر میں وہ ایک کار میں جا کر ٹکراتا ہے اس کے موہ سے خون نکل رہا تھا اس لیے روج لیتی اس کے پاس آ کر کہتی ہے تمہیں کتنی چوٹ آئی ہے لیکن میرے پاس رومال نہیں ہے تب لبو اپنے پیجامے کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنے رومال کو نکالتا ہے روج لیتی اس رومال میں تھوک لگا کر لبو کے خون کو ساف کرتی ہے پھر لبو موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے اسطن کو دبا دیتا ہے لبو کے ساتھ ساتھ روج لیتی کو بھی بہت مزے آتے ہیں اس لیے وہ اسے کچھ بھی نہیں بولتی لبو یہ ساری گھٹنا ہے اپنے اکلوتے دوست جونی کو بتاتا ہے کہ کیسے اس کی گاڑی ابھی نکل پڑی ہے تب ہی بہاں پر ان دونوں کے بیچ میں روج لیتی بھی آ جاتی ہے اور وہ جونی کو اس کے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کے لیے پہنچتی ہے جس میں جونی بھی اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بعد میں لبو جونی سے کہتا ہے تو کیا مجھے اکیلا مارنا چاہتا ہے کیا تُو نہیں چاہتا کہ تیرے دوست لبو کا ایک چھوٹا سا سکھی پریبار ہو کیوں تُو میری گل فرنڈ کو لینے کی پیچھے پڑا ہوا ہے جس میں جونی لبو سے کہتا ہے وہ روج لیتی کو نہیں بلکہ بنی کو پسند کرنے لگا ہے اس لیے وہ روج لیتی کو ٹچ بھی نہیں کرے گا اس کے بعد وہ چاروں ڈیٹ پر جاتے ہیں جہاں پر جونی روج لیتی کے ساتھ اور لبو بنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہیں پر ہم بنی کے پرانے عاشق کو دیکھتے ہیں جو کی بنی کو لبو کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اور بعد میں لبو کے اوپر پورا کا پورا بھڑاس نکالتا ہے جونی جب انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے کب ان کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے رات کو جونی کے ڈیٹ کو جب اس لڑائی کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ جونی کو مار پیٹ کر اسے گھر میں بند کر دیتے ہیں اس کے بعد دو دنوں تک جونی کے بارے میں کسی کو کوئی اتا پتا نہیں رہتا ایک رات لبو جونی کے پاس جا کر اسے معافی مانگتا ہے اور ان دون کے بیچ میں پھر سے گہری دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد دونوں گلے تک دارو پی کر بائیک میں لانگ ڈرائی پر بھی جاتے ہیں اور گھر آتے وقت لبو ایک کپڑے کی دکان سے ایک لڑکی کے پتلے کو اٹھا کر لاتا ہے صبح ہونے پر ہم اسے پتلے کے ساتھ سویا ہوا دیکھتے ہیں یعنی رات کو اس نے اس پتلے تک کو نہیں چھوڑا اسکول میں جونی کے پاس بنی جا کر اسے اپنے دل کی بات کہتی ہے کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے جونی بھی اسے تھوڑا تھوڑا چاہنے لگا تھا اس لیے وہ دونوں بہاں پر چمبن کیلئے شروع کر دیتے ہیں ادھر یہ سب کچھ روج لیتی بھی دیکھ رہی تھی اور اس میں اس کا دل کانچ کی طرح ٹوٹ جاتا ہے لبو سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی باری آ چکی ہے اس لیے وہ روج لیتی کے اوپر ڈورے ڈالنا جاری رکھتا ہے اسی بیچ وہ اسے ایک دن اس کے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کے لیے پہنچتا ہے جس میں روج لیتی بھی مان جاتی ہے اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور پھر روج لیتی اپنے راستے اور لبو کو اپنے راستے نکل جاتا ہے آگے وہ دونوں ایک ساتھ کئی بار ڈیٹ پر جاتے ہیں اور ایک ساتھ گھڑ سواری بھی کرتے ہیں ادھر جانی بھی بنی کے ساتھ گلچھرے اڑا رہا تھا اسی بیچ ایک دن لبو کار میں روج لیتی کے ساتھ جسمانی سمبند بنانے کی کوشش کرتا ہے پہلے تو وہ دونوں کار میں چمبن کریا کرتے ہیں پھر لبو اس کی پینٹی پکڑ لیتا ہے اسے کھیچ کر اتارنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب کچھ دور سے جانی اور بنی بھی دیکھ رہے تھے اسی بیچ اچانک گاڑی کا دربازہ کھل جانے کی بجے سے وہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں اور لبو کے ہاتھ میں صرف اس کا پھٹا ہوا پینٹی رہتا ہے رات کو لبو اس کے لیے روج لیتی سے معافی مانگتا ہے اور روج لیتی بھی اسے معاف کر دیتی ہے اگلے دن روج لیتی اسے اپنے گھر بلاتی ہے کیونکہ آج اس کے پیرنٹس بہار گئے ہوئے تھے لبو بھی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں ایک ایک کر کے اپنے اپنے کپلے اتار کر کھاچا کچ مچاتے ہیں یہ سب کو چھرو دربازے سے روج لیتی کا کتہ بھی دیکھ رہا تھا اب جسمانی سمبند ہو جانے کے بعد جب وہ دونوں اپنے اپنے کپلے پہن رہے تھے تب ہی گھر میں روج لیتی کے پیرنٹس بھی آ پہنچتے ہیں آج سن کر ان دونوں کی فٹ کر چار ہو جاتی ہے اور لبو اپنی جوتی چپل لے کر کھڑکی سے ہو کر گھر سے نکل پڑتا ہے چھت سے ہو کر جب وہ اتر رہا تھا تب ہی روج لیتی کی ماں اسے چھت سے ٹنگا ہوا دیکھ لیتی ہے تب تک اس کا پیرنٹ بھی اس کے کمر سے سرک چکا تھا اور وہ اپنے کپلے کو سنبھالتے سنبھالتے بہاں سے نکل جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد کچھ دنوں کے اندر ان دونوں کے بیچ بریک اپ ہو جاتا ہے کیونکہ لبو کو لگ رہا تھا کی روج لیتی سیلف اس لڑکی ہے اور وہ اسے پیار نہیں کرتی دوسری طرف رات کو جونی چھپ کر بنی کے گھر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بنی اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ وہاں پر کینی بھی موجود تھا خیر یہ دیکھنے کے بعد جونی بھی بنی کے اوپر ناراض ہونے لگتا ہے اسی بیچ ایک دن اسکول کے پروم پارٹی میں بنی کو کینی کے ساتھ ناج گانا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے وہ یہ بات اپنے دوست لبو کو بتاتا ہے کہ کیسے اس کی کٹ گئی ہے جس میں لبو کہتا ہے دوست تو بنی کے بارے میں غلط سمجھ رہا ہے وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جونی کہتا ہے نہیں تو نہیں جانتا آج کیلگی لڑکیاں اسٹرگرام پر چار فیس بک پر چار اور واتس اپ پر بھی چار چار بائی فرینٹ رکھتی ہیں اس کے بعد اگلی صبح لبو بنی کو بائک میں بٹھا کر جونی کے پاس لے کر آتا ہے جونی پوری رات پارک میں لیٹے لیٹے بنی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا یہاں پر وہ دونے ایک دوسرے کے بیچ میں وہ سارے گلے شکوے کو دور کر کے دونوں ایک ساتھ بھاگ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد لبو بنی کے پتا کے پاس جا کر کہتا ہے سر آپ کی بیٹی میرے دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہے لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اسے بہت خوش رکھے گا اس کے بعد جب وہ اکیلے اکیلے ایک دکان کے اندر جا رہا تھا تب ہی بہا پر بنی کا پرانا عاشق کینی آ کر لبو کو کھری کھوٹی سناتا ہے اب اپنی بیشتی کا بدلہ لینے کے لیے لبو اپنی گاڑی کو کینی کی گاڑی سے ٹکراتا ہے اور اس کے گاڑی کو کبارہ بنا دیتا ہے ادھر ٹوٹیو گاڑی کو لے کر کینی اس کا پیچھا کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ بہت دیر تک کار چیسنگ ہوتی ہے پر آخر میں لبو کینی کو ہرا دیتا ہے اسی بیچ اس کے پاس روسیل آتی ہے جس کو لبو نے کسی بورپت کیس کیا تھا روسیل یہاں پر اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ پاپ کون چباتے ہوئے مووی دیکھنا چاہتی ہے پھر لبو کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بھی روسیل کو پسند کرنے لگا ہے اور روج لیتی تو بس اس کا اٹریکشن تھی اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں